نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی خاندان کے بارے میں آپ حضرات نے معلوم کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا نام عبداللہ تھا دادا کا نام عبد المطلب تھا عبد المطلب کا اصل نام شہبہ ہے اس کی وجہ میں بات بھیان کروں گے ان کا عبد المطلب کیوں کہتے ہیں عبد المطلب کے والد کا نام حاشم حاشم کا اصل نام عمر تھا حاشم کے والد کا نام عبد المناف ان کے والد کا نام قسائی ان کے والد کا نام قلاب ان کے والد کا نام مرہ ان کے والد کا نام قاب ان کے والد کا نام لوئی ان کے والد کا نام غالب ان کے والد کا نام فحر کسی نے فحر لکھا ہے کسی نے فحر لکھا ہے کسی نے فحر لکھا ہے مادہ وہی ہے ان کے والد کا نام مالک ان کے والد کا نام نظر زعاد کی جزم کے ساتھ نظر نظر نہیں نظر ان کے والد کا نام کنانا ابھی کنانا کا نام سنا آپ نے ان کے والد کا نام خزیمہ ان کے والد کا نام مدرکہ ان کے والد کا نام الیاس اور الیاس کے والد کا نام مزر ان کے والد کا نام نزار نزار اور نزار کے والد کا نام معد اور معد کے والد کا نام ہے عدنان یہ اکیس چلسلے ہیں اس سے اوپر بھی کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں یہیں تک ذکر کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ساتھ ہے کہ آگے جو لوگ ذکر کرتے ہیں سلسل نصب قضبن نصابون وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی چزاد وحی ہیں حضور کے خاندان کے فرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب اپنا نصب شریف بیان فرماتے تھے تو عدنان سے آگے تجاوز نہیں کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے قضبن نصابون نصب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں یہ ویسے ڈینگیں مارتے رہتے ہیں کئی لوگ تاکہ لوگ پر اپنے علم کا روب جب آئیں وہ چند سلسل یاد کرنا مشکل نہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن یاد کر لیتے ہیں لیکن جب حضور نے فرمایا کہ اس سے آگے جو سلسلے ہیں وہ صحیح نہیں منخور اس واسطے یہ کعوش جو ہے بے مقصد ہوتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ حامی مومن کی ایک آیت وَعَدَمْ وَسَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمْهُمْ عاد اور سمود اور اس کے بعد آنے والے لوگ اللہ کے سوا ان کے حالات کو کوئی نہیں جانتا پھر فرماتا ہے جب اللہ ہی فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو پھر کوئی شخص کہے کہ آدم الاسلام تک میں سلسل نظر بیان کرتا ہوں جھوٹ بول رہا ہے